بلکم ناوی ویل ڈسکس آبورتا اوٹائیٹس میڈیا ویڈ افیجن اس کے دوسرے نام بھی آپ دیکھنے ایک سیرس اوٹائیٹس میڈیا میکوائیڈ اوٹائیٹس میڈیا یا گلو ایر ڈیفنیشن کے بات کریں تو صرف اتنا ہے کہ نانسپوریٹیو یا سٹیرائیڈ فلویڈ کی کلیکشن ہو جائے میڈل ایر کلیفٹ میں اسے ہم کیا کہیں گے سیرس اوٹائیٹس میڈیا ویڈ افیجن اس کے ساتھ کیا ہے کہ جب یہ فلویڈ کلیکٹ ہوگا میڈل ایر کیوٹی کے اندر تو ساتھ کیا ہوگا کہ ہیرن ایمپیرمنٹ آجیں یہاں سے دیکھیں ذرا یہ ہمارا پاس کیا ہے میڈل ایر کیوٹی ہے اب اس میڈل ایر کے اندر یہ دیکھیں یہ سارا کیا آگیا فلویڈ آگیا اب یہ فلویڈ وہ ہے جو سیرس ہے یعنی اس میں کوئی بیکٹیریا وغیرہ نہیں ہے اس لیے انفیکشن کی سٹیٹ نہیں ہے تو ساتھ جب ہم سنیریو کی بات کریں گے تو اس میں فیور نہیں آئے گا آگے بات کرتے ہیں پیتھو جانسیس میں ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ اسکریشن ٹوب ڈس فنکشن ہوتی ہے یا اس کی اوبسٹرکشن ہوتی ہے کسی وجہ سے اسکریشن ٹوب بلاک ہو جاتی ہے میڈل ایر کے اندر نیگٹیف پریشر کریئٹ ہو جاتا ہے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے جو کوبلٹ سیلز ہیں ان کا ہائپر پلیزیا ہو جاتا ہے اور ہائپر سیکریشن ہوتی ہے ان کی ہائپر سیکریشن کی وجہ سے کیا ہوگا فلویڈ زیادہ ہو جائے گا فلویڈ جب زیادہ ہوگا تو کہ ڈکریز کر جائے گی موٹیلیٹی آف تیمپینک ممبرین وہ اس کو فلویڈ باہر بالج اوٹ کر دے گا وائپریٹ نہیں کرنے دے گا پریشر کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہیرنگ ایمپیرمنٹ ہو جائے گی یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس نارمل ٹیمپینک ممبرین ہے اکیوٹ اوٹیٹس میڈیا میں ہم نے دیکھا تھا اس طرح آ جاتی ساری ریڈنس ہو جاتی تھی لیکن جب سیرس اوٹیٹس میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں کیا ہمیں ملٹیپل ایر فلویڈ لیول نظر آتے ہیں یہ ایر فلویڈ لیول ہے یہ ایر فلویڈ لیول ہے بابلنگ ہم اسے بولتے ہیں ایر بابلز نظر آتے ہیں ملٹیپل ایٹیالوجی کے اگر ہم بات کریں تو ایٹیالوجی میں ہمارے پاس کیا تھا کہ اسکریشن ٹیوب ڈس فنکشن ہوتی ہے ایلرجی آ رہی ہوتی پیچھے وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے نیزو فرنجیل ٹیومر ہو سکتا ہے یا کوئی ایڈینائیڈز ہو سکتے ہیں جیسے ایڈینائیڈ ہیپرپلیز یا کامان ہے بچوں میں اس میں چلڈرن نہیں زیادہ موال ہوتے ہیں اس کے بعد انوائرمنٹل کوئی فیکٹر آ سکتا ہے جیسے کیا ہے پیسیف سموکر ہیں یا بوٹل فیڈنگ ہے اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں کریں کیا اسکریشن ٹیوب کی بلا کے جو جائے گی یہاں سے د یہ ہمارے پاس کیا ہے نوز ہے نوز ٹیومر ہے نیزو فیرنگس میں نیزو فیرنگس کے اندر ٹیومر ہے یہاں پہ کیا پڑا ہوئے اسکریشن ٹیوب اوری فیس پڑا ہوئے تو جب یہ ٹیومر ہے یہ ٹیومر اس کو بلاک کرا سکتا ہے ایڈینائیڈ گلینڈز کے اگر ہائپا ٹرافی ہوتی ہے تو یہ کیا ہوگا یہاں سے جو پاس کر رہے تھی اسکریشن ٹیوب وہ بلاک ہو جائی ہے اب کلینیکل فیچر کی بات کرتے ہیں سمٹمز ہمارے پاس کیا کیا ہ کنڈکٹیو ڈیفنیس آئے گی کیونکہ ٹیمپینک میمبرین موو نہیں کر رہی ساتھ اوٹیل جیا پین پین ایر کو ٹیل جیا کہتے ہیں ڈیلیڈ ڈیفیکٹیو سپیچ سپیچ میں پرابلم آ سکتے ہیں نیززل اوبسریکشن ہو سکتی یہ ساتھ ماؤتھ بریدنگ ہو سکتے ہیں کہ نوز سے برید نہیں کر رہا بچا ایڈینائیڈز ہائپر پلیزیا میں یہ ہو جاتے ہیں سائنز کے آئیں گے ہمارے پاس سائنز میں جگہ دیکھتے ہیں ٹیم کو جب ہم اوٹسکوپ کے ذریعے دیکھیں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا امبر کلر فلوڈ آ رہا ہوگا بھی اندر ٹیمپینک میمبرین ساتھ کیا ہی گے ٹیمپینک میمبرین ڈل ہوگی ریاکٹیو نہیں کرے گی کہ ام موبائل ہو جائے گی ہم کیا کرتے ہیں آٹسکوپ سے ٹیمپینک میمبرین کو دیکھتے ہیں ساتھ کیا کرتے ہیں پیشنٹ کو والس والا کراتے ہیں منور کراتے ہیں یا اسے کہتے ہیں کہ ہوا بھرے ناک بھی بان کر دے اور پریشر ایجائٹ کریں تو اسے کیا ہوگا کہ ٹیمپینک ممبرین موو کر رہے تھے تو اس کنڈیشن میں ٹیمپینک ممبرین موو نہیں کرے گی پھر ہمیں بلڈ ویسل سے نظر آئیں گی وہاں پہ چھوٹ یہ مین چیز ہے کہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے ایک ایم موبائل ٹیمپینک ممبرین ڈیل ری اکٹیب دوسری کیا ہے کہ فلویڈ لیول جو ہے اس کے اندرہ منظر آئے گا ایر فلویڈ لیول یہ کیا ہے کہ ٹیمپینک ممبرین جب ہم باہر سے دیکھتے ہیں تو اندر کیا نظر آتا ہے ایر فلویڈ لیول نظر آتا ہے یہ اوپر ایر ہے ٹھیک ہے اور نیچے کیا ہے یہ فلویڈ ہے سارا یہاں پہ دیکھیں تو ملٹیپل ہمیں کیا نظر آ رہے ہیں ایر ببل نظر آ رہے ہیں جیسے پانی کے اندر کیا بلبلے بن جاتے ہیں تو اسی طرح اس کے اندر سیریس فلویڈ ہے جس میں کوئی بیکٹیریا نہیں ہے پس نہیں پروڈیوس ہو رہی تو اس وجہ سے یہ اندر سارے ببل بنا گئے اب سنیریو پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں سنیریو پوائنٹ ایک تو اس میں بھی چلڈرن موس کامن انوال ہوتے ہیں پھر کیا ہے کہ ایر پین ہوگا ساتھ فیور نہیں ہوگا اور کنڈیکٹیو ہیرنگ لاؤس آ سکتی ہے ٹیمپینک میمبرین جو گی بل جو گی پروٹریوڈ ہو گی یا اس کے لینڈ مارک ڈسک اپیر ہوں گے یا ملٹیپل ایر فلویڈ لیول نظر آئے گا ہمیں موسیقی بات کہہ ہے کہ نو ڈسچارج ڈسچارج ہیر سے کوئی ڈسچارج بھی نہیں آ رہا اور فیور بھی نہیں اس کے ساتھ آ رہا ہے اس کو اللہ ہم کیسے ہمارے رہے ہیں تو ہمٹھا ملے گی دوسرا کہب رہے ہم وارک ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں کنڈکٹیو ہیرنگ لاؤس آ رہا ہوگا اس کے بعد اوٹسکوپی کریں گے اوٹسکوپی پہ ہمیں کیا ملے گا نیومیٹک اوٹسکوپی نیومیٹک اوٹسکوپی اس کی فینڈنگ ہے نیومیٹک کا کیا مطلب ہوتا ہے ایر فلویڈ لیول بیسیکلی ہمیں نظر آتا ہے اندر پھر اوٹون آڈیومیٹری کی بات اس میں ہم دیکھیں گے پھر ٹمپینومیٹری کریں گے ٹمپینومیٹری پہ ہمیں کیا ملے گا ایک ٹمپینومیٹری جب ہم بنائیں گے اس کے اوپر ڈرا کریں گے تو اس کے وہ کیا ہمیں ٹائپ بی کا نظر آئے گا ٹمپینومیٹری پہ ہمارا ہمارا لگ لیکچر ہے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے سپیچ آڈومیٹری کریں گے ایکس رے نیزو فیرنکس یہ بسیکلی نوز کے اندر جو پیثالوجی آ رہی تھی یا اورو فیرنکس کے اندر جو پیثالوجی آ رہی تھی اس کو رول آٹ کرنے کے لیے پہتے ہیں اس کے بعد ایکس رے آفتہ میں سٹائیڈ کریں گے میں سٹائیڈ میں کلاوڈنگ آفتے ائر سیل نظر آئے گی وہاں پہ پاس ہو گیا ٹریٹمنٹ اب ہمارے پاس میڈیکل ٹریٹمنٹ اور سرجیکل میڈیکل ٹریٹمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں سب سے اپورٹن چیز کیا ہے کہ میڈل ائر ایریشن کریں مطلب کہ میڈل ائر جو وہاں پہ ائر پہنچنی چاہیی تھی میڈل ائر میں وہ روٹ ہم کیا کریں اوپن کریں اس کوشن ٹوب کو اوپن کریں وہاں پہ ائر جائے ایک چیز دوسری ہم کیا دیں ڈیکنجسٹنٹ نیزل اور اورل ڈیکنجسٹنٹ دیں گے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ نوز کے اندر اس کوشن ٹوب اوپن ہوگی انٹی ہسٹمین دے سکتے ہیں اگر الرجک کازار یہ پیچھے صرف انٹی بائٹک ہم کس لیے دیتے ہیں کہ اگر ساتھ ریسپائریٹری ٹریک کا انفیکشن آ رہا ہو تو اس انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے دیتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے سرجیکل ٹریٹمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں میرنگ گاٹمی کرتے ہیں یا ٹیوب انسرشن کرتے ہیں میرنگ گاٹمی میرنگ گاٹمی کا مطلب یہ ہے کہ سمپل ہم نے پرفوریشن کر دی ٹیمپینک میمبرین میں اب یہ دو طرح کی ہوتی ہیں میرنگ گاٹمی وید گلومٹ انسرشن دوسرا کیا ہوتی ہے وید آوٹ گلومٹ انسرشن کوئی ٹیوب انسرشن کر دیں کارٹیکل میسٹر ایڈیکٹ میں کراتے ہیں اگر کارٹیکل ایریا میں پاس وغیرہ باندھو یہ تو ایڈینائیڈ ڈیکٹ میں کراتے ہیں اگر ایڈینائیڈ ہائپرپلیسی ہوگا ہوتا جس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ کیا ہے ہمارے پاس میرنگ گاٹمی ہے انہوں نے سیمپل کیا کیا ہے کہ پرفریشن کر دی ہے ٹیمپینک میمبرین میں تھوڑی سی پرفریشن کر دی ہے دوسرا اس کا پارٹ کیا ہے کارٹیکل کے ساتھ گلومٹ انسرشن کر دی ہے اب اس کی ٹریٹمنٹ میں آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں میرنگ گاٹمی وید اور وید آوٹ گلومٹ انسرشن ایک تو یہ چیز ہوگی دوسری یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کیا کیا ایک ٹیوب انسرشن کر دی ہے اس گلومٹ کے جگہ سیمپل پرفریشن کر کے انہوں نے ایک اندر ٹیوب ڈال دی ہے تاکہ میڈل ائر میں اب ٹیمپینک میمبرین سے اندر ائر جا سکے تھانک یو کوئی کوئیسٹن ہو کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں سبکرائب کریں چینل کو اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ